بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرسٹ آرڈیڈ آرڈیفرنشل ایکویشنز ہیں میتمیٹیکل میتھر کا چیپٹر نمبر نائن اور ایکسرسائز ہم کر رہے تھے نائن پوائنٹو انڈر والے تین کوئیسن رہ گئے تھے ایٹین نائنٹین انٹوینٹی جو کی انیشئر ویلیو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا ہے اور پہلی ایکسرسائز یہ نائن پوائنٹو جس میں ایک ہی میتھر یوز ہوتا ہے کہ ویریئیبل کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں اور انٹیگریٹ کر لیتے ہیں تو کوئیسن نمبر ایٹین ہمارے پاس اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ون پلس ٹو وائی سکیر ڈی وائی از ایکوال ٹو وائی کاز آف ایکس دی ایکس اور انیشئل کنیشن ہے وائی زیرو از ایکوال ٹو وان تو کیا کریں گے ویریئیبل کو سیپریٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ تو ساری ہیں یہ وائی والی رقمیں ہیں ادھر ہے کاز ایکس ڈی ایکس تو یہ جو وائی ہے اس کو اٹھا کے ہم لیپ سائیڈ پہ لے آئیں گے تو ہمارے پاس آجے گا ون پلس ٹو وائی سکیر ڈی وائیڈڈ بائی وائی اس کے ساتھ لیں گے یہ ڈی وائی اس ایکوال ٹو یہ وائی نہیں آئے گا کاز آف ایکس ڈی ایکس اس کو اب ہم انٹیگریٹ کریں گے یہ ہوگا ون پلس ٹو وائی سکیر اوور وائی ڈی وائی اور یہ ہو جائے گا کاز آف ایکس ڈی ایکس یہ جو وائی ہے دونوں کے نیچے لیدہ لیدہ آئے گا یہ ہو جائے گا ون اوور وائی ٹو وائی سکیر اوور وائی کریں گے تو یہ بچ جائے گا ٹو وائی ڈی وائی اور یہ ہوگا انٹیگرل کاز آف ایکس ڈی ایکس اس کی انٹیگریٹ کریں گے ہمارے پاس لاغ آف وائی نیچرل لاغ آف وائی یہ آئے گا ٹو وائی سکیر اوور ٹو تو کیا رہ جائے گا ہمارے پاس وائی سکیر کاز ایکس کی انٹیگریٹ کریں گے سائن آف ایکس پلس سی اب ہم نے سی کی ویلی فائنڈ کرنی ہے اور ہمارے پاس دیا گیا ہے now y of zero is equal to one it implies that جب x کی value zero ہے تو y کی value کیا ہے یہ one یہ آجائے گا لاغ آف one پھر آئے گا پلس ادھر آئے گا one کا سکیر سائن آف zero پلس لاغ آف لاغ آف one جو ہے یہ zero کی equal ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا zero پلس one سائن آف zero بھی zero ہے تو c تو یہاں سے دیکھیں c کی اس کی equal آگے ہمارے پاس یہ one کی اس c کی value کو یہاں پٹ کریں گا ہمارے پاس answer آجائے گا so solution is so solution is ہمارے پاس آجائے گا log of y پلس y is equal to sign of x پلس one یہ ہمارا اس کا answer ہے question number 18 کا پھر ہم چلتے ہیں آگے question number 19 ہے وہ بھی اسی طرح easy ہے اور question number 19 میں ہمارے پاس ہے question number 19 اور اس کی statement ہے اس کو بھی سالو کرنا ہے eight car square y dx plus cosecant square x dy is equal to zero اور یہاں پہ انشیر condition ہمارے پاس جو دی گئی ہے y pi by 12 is equal to pi by 4 یہ condition ہے y pi by 12 is equal to pi by 4 تو کیا کرنا گے یہاں پہ دیکھیں dx کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ y والی رقم نہیں ہونی چاہیے اور dy کے ساتھ x والی نہیں ہونی چاہیے اس پہ divide کرتے ہیں آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں cosecant square x dy is equal to minus eight car square y dx اس car square y کو dy کے نیچے لے ہیں cosecant square x کو dx کے نیچے لے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا one over car square y dy ادھر آئے گا minus eight dx اور آئے گا cosecant square x dx variable ہمارے پاس ہو گئے ہیں یہ separate اب ان کو integrate کریں گے لیکن ساتھ اس کو اوپر اوپر لے جائیں گے یہ بن جائے گا secant square y dy یہ ہوگا minus eight sine square x dx it implies that integrate integrating یہ آئے گا secant square y dy اور minus eight یہ آئے گا sine square x dx sequence square y کی تو integration ہمیں آسانی سے مر رہی ہے یہ آجائے گی tangent of y اب ادھر ہے ہمارے پاس sine square x تو اس کی جو ہے یہ یہ direct کسی کا بھی derivative نہیں تو یہاں پہ اس کا فارمولہ رگائیں گے one minus cause of two x over two dx تو یہ two جو ہے اس سے cancel چلے ہو جائے گا minus بچے گا four one minus cause of two x dx اس کو ہم لکھ لیں گے minus four اس کی integration آئے گی x minus sine of two x over two cause of two x کی آئے گی plus ایک constant ہمارے پاس ہی آئے گا اور left side پہ کیا رہے tangent of y اس کو multiply کر دیتے ہاں تو یہ آجائے گا tangent of y is equal to minus four x plus جب یہ multiply ہوگا تو یہ آجائے گا two sine two x plus ہی اب ہم نے لینا ہے now y pi by twelve is equal to pi by four تو y یہ ہے tangent y تو y کی value pi by four ہے تو یہ لکھیں گے tangent of pi by four minus four x کی جگہ پہ آئے گا pi by twelve plus two sine of two pi by twelve plus c tangent of pi by four کی value آجائے گی one یہ cancel ہو کہ four کے ساتھ minus pi by three plus two یہ ہے اس سے cancel ہو جائے گا یہ بچے پائی by six sine of pi by six ہوتا ہے one by two plus c یہ ہمارے پاس آگیا one is equal to minus pi by three two سے two کٹے گا یہ one plus c اور اور one سے cancel ہو جائے گا یہ جائے کہ ہمارے پاس c کی value کیا آگئی pi by three اس value کو یہاں put کر دیں گے اور ہمارے پاس solution آجائے گا تو ہمارے پاس آگا so tangent of y is equal to یہ ہمارے پاس آگیا minus four x plus two sine of two x اور c کی value ہمارے پاس آگئی ہے plus pi by three تو یہ ہمارا answer ہے اس کو ایسے لکھنے ایسے لکھرینے دیں آپ جی چاہے تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں four x ادھر لیں minus two sine of two x plus tangent of y is equal to pi by three تو یہ ہمارا answer ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک question number twenty ہے اس کا last question exercise کا اس کو بھی solve کرنا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس d y by d x is equal to x x square plus one divided by four y cube ہے اور y of zero is equal to minus one by under two تو یہاں پہ بھی دیکھیں اس کو جو ہے یہ ویریابل کو separate کریں گے d y یہ سارا میں ادھر لے کے جا رہا ہوں x x square plus one over four y cube کیا جائے گا d x اب اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے یہ four ادھر پھر بھی ٹھیک ہے ساتھ لے دیں اس سائیڈ پہ دونوں صورتوں میں صحیح ہے four y cube d y اس کو multiply کر دیتے ہیں x cube plus x dx تو variable ہمارے پاس separate ہو چکے ہم لکھیں گے integrating both sides دونوں sides کو integrate کر دیں گے آج گے integral four y cube d y integral x cube plus x dx اس کو جب integrate کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ y four over four آگ سے کٹے گا x four over four plus x square over two plus a constant c اب ہم c کی value find کریں گے by given condition اور condition جو تھی ہمارے پاس وہ تھی اس کی now y zero is equal to minus one by under root جب x کی value zero ہے تو y kis equal minus one by under root two ادھر put کریں گے minus one by under root two اس کی power four ہے یہ zero ہے یہ بھی zero ہے اور plus c پہلی پہلی بات یہ power four سکیئر لیں گے یہ power four لیں گے تو negative cut جائے under two کا سکیئر لیں گے تو two آئے گا پھر اس کا سکیئر لیں گے تو ہمارے پاس c کی value کیا آگئی one by four تو سو اس کو جب اوپر والی equation میں put کریں y four is equal to x four divided by four plus x square by two plus one by four four ہم اس کیلسیم لے لیں گے تو یہ آج ہے کہ ہمارے پاس x four plus two x square plus one اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا رہے یہ complete square ہے اسے ہم لکھ لیں گے اس کو یوں کر لیں گے یہ ہو جائے گا y four دیکھیں یہ ہے x square plus one کا square اور divided by ہمارے پاس r two کا square اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں y four x square plus one over two کا square اب اس میں ابھی دو سٹیم مزید ہیں وہ یہ ہیں جب under root لیں گے تو یہ آجائے گا یہ y square اس کا under root لیں گے تو یہ آئے گا x square plus one by two ساتھ آئے گا plus minus تو ہم چونکہ یہ square ہے تو ہم minus نہیں لگائیں گے کیا لگائیں خالی پس لگائیں جب اس کو مزید کریں گے یہاں پہ دیکھیں it implies that y آئے گا ہمارے پاس plus minus x square plus one over two square root اب اس میں ایک چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ جو ہمیں initial condition دی گئی ہے وہ یہ والی ہے y zero is equal to minus one by two under اس کا مطلب ہے جب x zero ہے تو y کی یہ value آ رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ جب x zero ہے یہ آئے گا one by under two سات positive بھی آ رہا رہا اور یہ negative بھی آ رہا ہمارے پاس y کی value کی آ رہی negative ہم لکھیں گے since y is equal to minus one by under two when x is equal to zero so positive sign is not admissible تو یہاں پہ وہ possible نہیں ہے positive sign is solution is یہاں پہ ہم یہ positive sign کو ignore کریں گے neglect کریں گے تو ہمارے پاس solution آیا گا minus x square plus one under root by two تو یہ تھی ہماری 9.2 اور اس کے علاوہ 9.3 سے لے 9.7 کا ریڈی ہم کر چکے ہیں نیکس ٹیم انشاءال 9.8 سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ